بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر سٹوڈنٹس ہم بھی ایسی تھرڈ ڈیئر کی میتھ کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا ہم نے چیپٹر نمبر سیون شروع آج کرنا ہے میتھمیٹیکل میتھڈ کا اس چیپٹر کا نام ہے بچو انفینیٹ سیریز انفینیٹ سیریز کی ایکسسائز کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کی کچھ ڈیفینیشن سمجھاؤں گا بیسک کنسیپٹ اس کے سمجھاؤں گا اور وہی والی کنسیپٹ لے کر ہم نے کیا کرنی ہے اس کی ایکسسائز کرنی ہے تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے انفینیٹ سیریز انفینیٹ سیریز کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے سیکوینس سب سے پہلے ہم سیکوینس کو سمجھیں گے کہ سیکوینس کیا ہوتی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کی میں ایکزمپل دیکھے آپ لوگ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیکوینس سیکوینس کیا ہوتی ہے بجو سیکوینس کیا ہوتی ہے سکسیشن آف نمبر کو کیا کہتے ہیں سیکوینس کہتے ہیں مطلب یہ کہ ایسے نمبر کی ترتیب ان ارینجمنٹ آف نمبر نمبر کی ایسی ترتیب جس میں کوئی ایک ڈیفینیٹ رول ہوں ان کو ان کو بیان کرنے کا فار ایگزمپل اس کی ڈیفینیشن میں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سیکوینس کیا ہوتی ہے سیکسیشن آف سیکسیشن آف نمبر کو کیا کہتے ہیں سیکوینس کہتے ہیں یہ ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے ان ارینجمنٹ آف نمبر ایکارڈنگ ٹو ڈیفینیٹ رول ایکارڈنگ ٹو ایکارڈنگ ٹو ڈیفینیٹ رول مطلب نمبر کی ایسی ترتیب جس میں ایک ڈیفینیٹ رول ہو اس کو کیا کہتے ہیں سیکوینس کہتے ہیں تو فار ایگزمپل یہاں پہ میں دے رہا ہوں اگر یہاں پہ نمبر کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے وان ٹو ٹری فور فائیو سو آن اب دیکھ لیں یہ ایک قسم کا اس میں ڈیفینیٹ رول ہے ایک کے بعد دو ہے دو کے بعد تین ہے تین کے بعد چار ہے چار کے بعد پانچ ہے اس طرح کی ایک اور ایگزمپل بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دو چار چھے آٹھ دس اسی طرح سو آن مطلب دو میں پھر دو ایڈ کریں کیا بنے گا چار چار میں پھر دو ایڈ کریں کیا بنے گا چھے چھے میں پھر دو پلس کریں کتنا بنے گا آٹ آٹ میں پھر دو پلس کریں کیا بنے گا دس بنے گا تو اس میں ایک قسم کا رول ہے اس میں دو ایڈ ہو رہا ہے بار بار تو اس کو کیا کہیں گے سیکوینس کہیں گے اسی طرح اس کی تھرڈ ایگزمپل اگر اس طریقے سے لے لیں 3 تو یہ بھی کیا ہے ایک قسم کی سیکوینس ہے تو سیکوینس کو تو آپ لوگ نے سمجھ لیا کہ اس میں ایک قسم کا کیا ہوتا ہے definite rule ہوتا ہے تو اس کی جو بک میں definition دی ہوئی ہے mathematical method کے chapter number 7 infinite series میں اس میں جو definition ہے وہ کچھ اس type کی ہے اگر اس کو function کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس طریقے سے definition ہے a sequence is a function a sequence is a function whose domain is the set of natural number natural number is called sequence وہ کہتا ہے کہ sequence ایک قسم کا ایک ایسا function ہوتا ہے جس کی domain جو ہوتی ہے وہ set of natural number ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ sequence کہتے ہیں for example اگر یہاں پہ کوئی function ہے f اور اس کی demand کیا ہے sequence کی natural number ہوتی ہے اور اسے جو output آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے real number ہوتی ہے یہ کیا ہوگی and natural number اس کی domain ہوگی اور یہ کیا ہوگا اس سے جو result آئے گا وہ real ہوگا real مطلب rational بھی ہو سکتا ہے irrational بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ کوئی function ہو اس function کی domain بھی ہوگی ٹھیک ہے اور range بھی ہوگی اگر کیونکہ sequence کی جو domain ہوتی ہے وہ natural number ہوتی ہے natural number میں ہم اگر one two three four کوئی بھی put کرتے جائیں تو اس میں سے ایک real number آئیں گے real مطلب rational بھی ہو سکتے ہیں یا اور irrational بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے جو natural سے rational کی طرف جو relation ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ sequence کہتے ہیں for example اگر یہاں پہ کوئی f of x is equal to x کا square اور اس میں ہم اس کی domain domain مطلب x کی جگہ پہ ہم لوگ natural number put کرتے جائیں natural number کا set کس طریقے سے ہوتا ہے one two three four اس طریقے سے ہوتا ہے اگر ہم اس میں one put کریں تو one کا square is equal to one two put کریں گے تو two کا square is equal to two three put کریں گے تو three کا square is equal to nine تو یہ ایک قسم کی کیا آتی جائے گی یہ والی sequence آتی جائے گی اور اس میں ہم جتنے بھی natural number put کریں تو اس سے جو real number آئیں گے real number آئیں گے مطلب اس کی domain جو آئے گی وہ کیا آئے گی minus infinity سے لے کر plus infinity تک مطلب یہ کہ اس میں negative number put کریں یا positive number put کریں یہاں پہ positive infinity کا مطلب یہ سب سے بڑا number minus infinity کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا number تو sequence کو جو ہے نا ہم لوگ زہر کرتے ہیں sequence کو ہم زہر کرتے ہیں an سے اور اس کو generally ہم لوگ ایسے بھی لے سکتے ہیں an یہاں پہ n کیا ہے number of terms number of terms اگر یہاں n کی جگہ پہ ہم one put کریں تو a one ہو جائے گا اس کو کہیں first term اس کو کیا کہیں first term a two کو کہیں second term اور اسی طرح an کو کہیں nth term nth term کہیں گے یا اس کو کہتے ہیں general term کہیں گے تو اس طرحے سے میں نے آپ لوگ اس کی definition سمجھائیں اس کے علاوہ ایک book میں definition دی ہو یا جم آپ لوگ کو سمجھ ہوں student اب ہم نے sequence کو سمجھ اس کی معنی definition سمجھ اس کے علاوہ sequence ہو کسے زہر کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو سمجھ ہے اب اس سے next definition ایک ہوتی finite sequence ایک ہوتی infinite sequence تو finite sequence کیا ہوتی ہے ایسی sequence جس number number of sequence اور finite ہوں مطلب کیا ہوں finite sequence number of sequence جو اس میں finite ہو تو اس کو finite sequence کہتے ہیں اگر number of sequence مطلب جو sequence دی ہوئی ہے وہ infinite number تک جا رہی ہو ختم نہ ہو رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ infinite sequence کہتے ہیں تو finite sequence جی student ایک ہوتی ہے finite sequence finite sequence اور ایک کیا ہوتی ہے infinite sequence تو finite sequence کس طریقے سے ہوتی ہے ایسی sequence جس میں fixed number of terms جن کو ہم لوگ count کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں finite sequence کہتے ہیں infinite sequence ایسی sequence ہوتی ہے جس میں کوئی fixed number of terms نہ ہوں مطلب ان کو ہم count نہ کر سکے ان کو کیا کہتے ہیں infinite sequence کہتے ہیں اس میں آپ لوگ کو سمپل بتا دیتا ہوں دو چیزوں کو آپ لوگ یاد رکھنا ایک تو fixed number of terms ہوں اور جن کو ہم for example اگر یہاں پہ کوئی sequence دی ہوئی ہے an is equal to 1 2 3 4 5 تو اس میں fixed number of terms ہیں اس کو ہم لوگ آسانی سے count کر سکتے ہیں تو finite sequence کہیں گے اور اس کی جو infinite sequence ہے وہ کیا ہے not not fixed number of terms اس میں fix number نہ ہوں اور اس کے not counted not counted جن کو ہم count نہ کر سکے for example اگر یہاں پہ sequence اس طریقے سے دی ہوئی ہے مطلب یہ کہ a a 1 ہے a 2 ہے a 3 ہے اس طرح 100 آن تک جا رہی ہے میں پتہ نہیں ہے کب تک یہ ختم ہوگی تو اس طرح کی sequence وہ کیا کہیں گے ہم لوگ infinite sequence